اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے اپلی کےشن آف الیکٹر اسٹیٹکز اور الیکٹر اسٹیٹک کی اپلی کےشن میں ڈسکس کریں گے فوٹو کاؤپئیرز فوٹو کاؤپئیرز باز بک میں اس میں تڑی سیی ڈیفرنس ہے جو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں یہ باز بک میں کچھ اس طرح ہیں باز بک میں تھوڑی سی اس میں ڈیفرنس ہے وہ جو ڈیفرنس ہے وہ اس کو اسپلین کرنے کے بعد میں دوبار اسپلین کر دوں گا سب سے پہلے چلیس اسپلینشن کو دیکھتے ہیں جو فوٹو کاؤپیر بےسکلی اس کو زیروگرافی بھی کہتے ہیں زیروگرافی کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ہم ڈرائی ڈرائیٹنگ کرتے ہیں زیروگرافی میر ڈرائی ڈرائیٹنگ اس میں ہم یوز کرتے ہیںڈرائی پاورڈر جس کی وجہ سے ہم فوٹو کاؤپی کر پاتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے تو کمپوننٹ دیکھتے ہیں کمپوننٹ کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے لیمپ اور یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہولڈر یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ڈاکومنٹ پلیس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فرزمپل ڈاکومنٹ کے ہم نے کاپی کرانی اس ڈاکومنٹ کو یہاں پہ رکھ دیا جاتے ہیں اور یہ یہاں پہ جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ گلاس ہوتا ہے تاکہ اس سے لائٹ پاس ہو ہوں اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈرم اس ڈرم کو ہرٹ آف تک کاپیر بھی کہتے ہیں کیونکہ من فنکشن اسی کہیں ہوتا ہے اس ڈرم کے اوپر ہمارے پاس یہاں پر ہم نے کوٹنگ کی ہوتی ہے کسی چیز کی ہم نے سلینیم اور الیمینیم کی الیمونیم اور پھر اس کے اوپر ہم نے کس کی سلینیم کی کوٹنگ کی ہوتی ہے اب اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اسپلین کر دیتا ہوں لیکن نیکس دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹونر ہوتا ہے ٹونر کیا ہے ٹونر میں بیسکلی ہمارے پاس انگ پڑی ہوتی ہے جو کہ فائزامپل یہاں پہ جو شیڈو بنے گا وہ یہاں سے انگ اس کو پروائیڈ کرے گا یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کنویر بیلٹ اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس پیپرز پڑے ہوتے ہیں وائٹ پیپرز جس پہ ہم نے ڈاکومنٹ کپی کرنے ہوتے ہیں یہ رول ہوتا ہے یہاں پہ اور جو یہاں پہ ڈاکومنٹ شیڈو بن جاتے ہیں وہ اس کے اوپر پیسٹ کر دیا جاتے ہیں اور یہ ڈاکومنٹ یہاں سے پھر رول ہوتا ہوا یہاں پہ ہوت رولر کی طرف پاس ہو جاتے ہیں ہوت رولر کے کیا فنکشن ہوتا ہے یہ جو انک اس پہ لگی ہوتی ہے وہ ڈرائے ہو جاتی ہے اور جو ہمارے پاس وارڈنگ ہوتی ہے یا جو چکہ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پرمنٹلی اس پہ پیسٹ ہو جاتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہم نے بات کی تھی الیمونیم کے الیمونیم اور سیلینیم کا جو لیئر یہاں پہ ہم پیسٹ کرتے ہیں اس کا فنکشن کیا ہے الیمونیم سب سے پہلے یہ کیا ہے گوڈ کنڈکٹر آف الیکٹری سیٹی ہے جیسی اس کو کرنٹ پروائیڈ کرتے تو کرنٹ کا کرنٹ کو کنڈکٹ کر دیتا ہے اور اس کے اوپر ہم نے سیلینیم کا ایک لیئر چڑھایا ہوتا ہے وہ کیوں سیلینیم کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے تو یہ کیا بھی ایز ایک کنڈکٹر بیہیو کرتا ہے اور جب لائٹ نہیں پڑتی تو شیڈو میں ہمارے پاس یا اندھیرے میں ہمارے پاس یہ ایز اینسولیٹر بیہیو کرتا ہے اور اس کا فنکشن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کیسے ہمارے کام آتا ہے تو اس کی لیے دیکھیں یہاں سے سب سے پہلے فارغنام پر یہ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے اب اس کے فنکشن دے کے ورکنگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے جس کے اوپر کچھ رائٹنگ ہوئی ہے اب یہاں سے ہیلو جاند لیمپ سے ہم اس کو یہ آن ہو جاتا ہے یہاں سے لائٹ پڑتی ہے جو کہ یہاں پہ یوں اس سے لائٹ پڑی گی اور یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے آئے گی یہ جو ڈرم ہے سیلینیم کی جو لیئر ہے اوپر جو ہوتی ہے یہ ہم نے نیگٹیولی چارج ہی ہوتی کیا نیگٹیولی چارج اب جب لائٹ یہاں پہ آتی ہے یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے جہاں پہ رائٹنگ ہوئی ہوتی وہاں پہ ڈرک ہوگا تو وہاں سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں ہوگی باقی جتنے بھی وائٹ سرفیس ہوگی وہاں سے لائٹ ریفلیکٹ ہو کے آئے گی اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا ایمیج بن جائے گا مطلب جتنی بھی لائٹ ریفلیکٹ ہو کیا گی یہاں سے کنڈکشن ہو جائے گی یہاں پہ جو الیکٹرون تھے وہ کنڈکٹ ہو کے کنڈکٹ ہو جائیں گے پاس ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ جہاں پہ صرف رائٹنگ ہوئی تھی وہ جو ڈار کے لئے تھے وہاں سے جو وہاں سے کوئی لائٹ ریفلیکٹ نہیں ہوئی اس لئے وہاں پہ نیگٹیف الیکٹرون کی شکل میں ہمارے پاس ایک شیڈو بن جائے گا اب یہ شیڈو جب رول ہوتا ہے یہاں سے ٹونر کے پاس سے گزارتا ہے جب ٹونر کے پاس سے گزارتا ہے تو یہ پوزیٹیولی چارج ہوتا ہے اور یہ یہاں سے انک الیکٹر سٹیٹیکلی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس رائٹنگ آ جاتی ہے ڈرم کی اوپر ہی اور یہ درم مزید رول ہوتا ہے اور یہاں سے ایک پیپر پاس کر دیا جاتا ہے یہ پیپر جب پاس ہوتا ہے تو وہ رائٹنگ اس پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے پاس یہ پیپر آ جاتا ہے اس طرح ہارٹ رولر سے اور اس پر پرمنٹ رائٹنگ ہو جاتی ہے اچھا باز بک میں ڈیفرنس کیا ہے کہ باز بک میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈرم کے اوپر کا جو سرفس ہے یہ سرفس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پوزیٹیولی اس کو چارج کرتے ہیں ہم نے ابھی جو پڑھا ہے اس میں میں نے کہا کہ نیگیٹیولی چارج کرتے ہیں اور نیگیٹیولی چارج کا یہاں پہ ہمارے پاس شیڈو بن جاتا ہے لیکن پاس بک میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پوزیٹیولی چارج یہ پوزیٹیولی چارج ہوتا ہے اور یہ جو انک ہے یا ٹونر ہے یہ نیگیٹیولی چارج پھر بھی دونوں کیس میں نیگیٹیولی چارج کا ٹریکٹر لیتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ رائٹنگ ہو جاتی ہے وہ رائٹنگ اس پیپر پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے چلیں اب چلتے ہیں ٹیوٹوریل کی طرف اس کا ٹیوٹوریل دیکھتے ہیں چلے سٹونٹس اب دیکھتے ہیں ٹیوٹوریل میں کے فوٹو کاپیر مشین کیسے کام کرتا ہے یہاں بھی آپ بہتر سمجھ پائیں گے دیکھیں سب سے پہلے اس کے ایکوپمنٹ دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے ہیلوجن لیمپ فوٹو سینسٹیو ڈرم ٹونر کنوئر بیلٹ اب جس ڈاکومنٹ کو آپ نے کاپی کرنا ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ رکھ دیا ڈاکومنٹ کو اور پھر اس کے بعد کیا ہیلوجن لیمپ کا فنکشن ہوتا ہے کہ ہیلوجن لیمپ سے یہ دیکھے لائٹ فال ہو رہی ہے اور یہ لائٹ فال ہو کے اب ریفلیکٹ ہوگی اب جہاں پہ رائٹنگ ہوئی وہاں سے ریفلیکٹ نہیں ہوگی اور جہاں پہ رائٹنگ نہیں تھی وہاں سے لائٹ ریفلیکٹ ہو گیا جائے گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس کی اوپر ایک سیلینیم کی لیئر ہوتی ہے اب اس سیلینیم کی لیئر کیا فنکشن اس کا فنکشن کیا ہے کہ جب اس پہ لائٹ جہاں پہ پڑ رہی ہے تو وہاں سے جو الیکٹرون اس کے اوپر تھے سرفیس کے اوپر وہ کنڈکٹ ہو جائیں گے وہ ڈسیپیر ہو جائیں گے سرفیس سے لیکن جہاں پہ لائٹ ریفلیکٹ ہوگی نہیں آئی جس سرفیس سے وہاں پہ الیکٹرون رہیں گے اس کے سرفیس کے اوپر تو سیلینیم کا فنکشن میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دی یہاں پہ مزید اسی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں فارغامپل یہ بس ایک ڈاکومٹ ہے جس کے اوپر اے لکھا ہوا ہے اب جو وائٹ ایریا ہے وہاں سے لائٹ ریفلیکٹ ہو کے آ جائے گی اور جہاں پہ دار جو رائٹنگ ہوگی وہاں سے لائٹ ریفلیکٹ ہو کے نہیں آئے گی تو باقی سب سرفیس پہ الیکٹرون ختم ہو جائیں گے لیکن جہاں پہ صرف اے لکھا ہوا تھا اس پوائنٹ پون پوزیشن پہ صرف الیکٹرون بچ جائیں گے جو کہ دیکھ آپ کو نظر آ رہے ہیں کس طرح شیڈو بن گیا اس کا الیکٹریکل اب یہ شیڈو یوں جب ڈرم رول ہوتا ہے تو پاس ہوتا ہے کسی سے یہاں پہ ہمارے پاس ٹونر سے ٹونر میں کیا پڑا ہوتا ہے وہاں پہ انگ پڑی ہوگی وہاں پہ انگ کو ہم نے پوزیٹیو لیچارج کیا ہوتا ہے اور یوں یہ ایک دوسرے کو الیکٹریکل نیٹرلائز کرتے ہیں اور رائٹنگ ہو جاتی ہے یہاں پہ اور یوں پھر یہاں پہ ہمارے پاس کنویئر بیلڈ کیا کر دیتا ہے یہاں سے پیج پوش کر دیتا ہے اور یہ پیج جب پاس ہوتا ہے ڈرم سے تو رائٹنگ اس پہ شیفٹ ہو جاتی ہے اور یوں پھر اس کو ہوت رولر سے پاس کر دیا جاتا ہے اور فائنلی ہمارے پاس ایک پرنٹڈ کاپی آ جاتی ہے اچھا سٹوڈنٹس اب ویڈیو کی شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ بکس میں یہ جو فوٹوکاپیر کی ایکسپرینیشن وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنس کیا ہے میں نے پہلے بھی ایکسپرین کر دی لیکن دوبارہ ہم پہ بتاتا چلوں کی جو ڈرم کی اوپر آپ کو الیکٹرون یا نیگٹیو چارج پارٹیکل نظر آ رہے ہیں یوں نیو کورس ہے فیزیس کی اس میں اس کو پوزٹیو چارج شو کیا گیا کہ یہاں پہ یہ جو ڈرم ہے ڈرم کی سرفس کو جو سیلینیم کے کوٹنگ ہے اس کو پوزٹیو چارج کیا ہوتا ہے اور یہ جو پوزٹیو چارج پارٹیکل جب اس کے اوپر شیڈو بن جاتے ہیں جس طرح یہاں پہ اس کیس میں نیگٹیو بن رہے ہیں اس کے آپ کو شو ہو گئی ہے یہ کا جو شیڈو بن گیا یہاں پہ نیگٹیو چارج ملے لیکن جو نیو کورس ہے اس کا مطابق یہ پوزٹیو چارج کا شیڈو بنے گا اور یہ اوپر شیڈو جب پاس ہوتا ہے ٹونر سے یہ ٹونر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹونر نیو کورس مطابق ہمارے پاس نیگٹیو چارج ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو دیکھیں پوزٹیو نظر آ رہے لیکن نیو کورس مطابق آپ کو نیگٹیو نظر آئے گا اور یہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ کاپی ہو جاتا ہے تو تینکیو فور واشنگ اور مس سبسکرائب می چینل ڈسکور کنسپٹ آن یوٹیوب